بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ اندازہ کیجئے کہ پارلیمنٹ میں تقاریر ہوئی ہے اور یہ تقاریر نے دھمکیاں تھی چیف جسیس و پاکستان کو اور کھل کر دھمکیاں تھی اس آگڈار آیا اور اس نے آ کر کہا کہ جو مرضی ہو جائے چیف جسیس کو کھل کر دھمکیاں دیتا رہا وہ کہتا ہے جاؤ جو مرضی ہو جائے ہم کسی صورت پیسہ نہیں ایشو کریں گے یہ عوام کا پیسہ ہے تم کہتے ہو پیسہ ایشو کر دیں نہیں کریں گے ہم پیسہ ایشو اس آگڈار نے تو کلیر لکھا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت حکم دے اور ہم پیسے جاری کر دیں انہوں نے کہا آپ کے فیصلے کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم دے آپ کا حکم مان لے اور بلاول بھرایا آپ اندازہ کیجئے اس نے آ کر جو دھمکیاں دی ہیں وہ دھمکیاں یہ سارے پیٹرن سمجھتے جائے یہ بڑے خطرنا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں وہ دھمکیاں کیا ہے دھمکیاں انہوں نے آ کر دی ہیں اور آ کر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی توہین پارلیمنٹ ہو گئی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ورڈ سنائے کہتا ہے جی توہین پارلیمنٹ ہوئی ہے اور توہین پارلیمنٹ کے اوپر اب ان کا پلان ہے سزا دینے کا یعنی پارلیمنٹ کا قانون یعنی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور پارلیمنٹ نے اس کو ریجیٹ کر دیا اور پھر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دے رہی ہے تو سپریم کورٹ توہین پارلیمنٹ کری لہذا اس کو سزا ملے گی اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ عوام کا پیسہ ہم کیوں دینے دیں یہ جس کے باپ کے رگ رگ میں اس کے اپنی رگ رگ میں کرپشن کا حرام کا محل گسا ہے یہ عوام کا پیسہ نہیں ہے تکلیف ان کو یہ ہے کہ کوئی اور ان کو چابی دے رہا ہے پیچھے سے اور یہ کام کر رہے ہیں اور اب آپ اندازہ کیجئے یہ تقاریر نہیں ہے یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں خون خرابہ خانہ جنگی کی طرف یہ ملک کو تکیلنے جا رہے ہیں یہ کہتے جی پارلیمنٹ اس پارلیمنٹ میں جہاں پر تحریک انصاف کی مجورٹی ہے وہاں پر اگر وہ ہیں نہیں تو اس پارلیمنٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ریزوین ہے اور تحریک اللہ بھائی نے اعلان کر دیا ہے کہ گیارہ مارچ کو ہم نکل رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے اور اس کے بعد اتجاد اور فلانہ اور یہ سب کچھ ہے آپ ایک بات بتائیے ہی ختم ہو گئی ہے آپ آج مارچ کیوں نہیں کرتے آج آپ مارچ کریں مہنگائی کے خلاف کل پرسوں چوتھ آپ جائیں مارچ کریں اور مارچ کا دو تین دن ہو آپ نے کرنا کریں الیکشن سے تین دن پہلے ان کو کون لانچ کر رہا ہے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا امران ریاز نے ان کے بارے میں کلیر لکھایا انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر یہ ناچ کر کھیل کر رہے ہیں کہ چودہ طریقہ الیکشن ہے پاکستان میں اور ان کو لانچ کر دیا گیا گیا گیارہ طریقہ کے دو تین دن مارچ میں کرتے کرتے پورے ملک میں فساد مچانے کے لیے نکل پڑے دیکھیں تحریک لبائی کو اپنے اپر سے داگ دھونا پڑے گا دھوئی نہیں پائے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو آرڈر آتے ہیں وہ نکل آتے ہیں باہر اب اس صورتحال میں یہ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اوریا مقبول جان نے ان کو کہا تھا کہ پوچھے ان سے کون سے نامعلوم لوگوں کی ان کو کال آئی تھی اس سے کہا تھا کہ داتا دربار میں آپ نے نکلنا اور بعد اس سے فون بند کر دیا تھا اور اس کے بعد وہ فساد ہوا لڑائی ہوئی یہ اب تک آپ یہ چھوڑ دیں یہ باتیں یہ فلانہ یہ دین کا یہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے لوگوں نے اب لوگوں کے آنکے کھل چکی ہیں اب آ کر بتائیں نا یعنی ان سے پوچھے آپ نے پنجاب الیکشن نہیں لڑنا یعنی آپ کو تو چاہیے یہ کہیں کہ بھئی ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ہم آئیں گے لڑنے کے لیے آپ گیارہ مارچ کو آرے اب خدا نہ خاصہ ان کے مارچ کے اندر اللہ کبھی بھی نہ کرے کوئی حالات خراب ہو جاتے ہیں اس کی آرڈ کے اندر کوئی امرجنسی ملک میں لگا دیں کہ جی دیکھیں نا ہم تو کہہ رہے تو ملک کے حالات خراب ہیں وہ دیکھیں نا یہ فلانہ ہو گئے اور اس کے بعد امرجنسی لگا دیں ملک اندر کے جی دیکھیں نا ملک کے تو حالات خراب ہیں الیکشن کے قابل ہم نے تو پہلے ہی ریپورٹ دی ہوئی تھی آپ کو بھئی نکلنے کی ضرورت کیا ہے الیکشن ہو الیکشن کے بعد آپ نکلے یا پہلے نکلے آپ آپ کو تو چاہیے الیکشن میں پارٹی سپیٹ کریں اور پارٹی سپیٹ کر کے آپ جیتے سیٹے جیتے پتہ چل جائے گا سب کو کیا معاملہ ابھی تک این موقع کے اوپر ہم آرہے ہی تجاج کے لیے ادھر سے آپ اندازہ کیجے انہوں نے رشیا سے سستا تیل کا آرڈر دیا ہے اب پلان کے چل رہا ہے کہ یہ باہر نکلیں گے ادھر سے رشیا سے سستا تیل آئے گا اس کی آرڈ کے اندر تیل سستا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ کہہ دیں دیکھا نا ہم تو اتجاج کے لیے نکلے تھے اور یہ معاملہ ہوا یہ تماشا چل کیا رہا ہے یعنی یہ ہو کیا رہا ہے کہ اچانک آپ اتنی صورتحال خراب کر رہے ہیں دیکھیں ایک چیز بڑی کلیرلی کھل کر سامنے آ رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک فساد کی طرف لے کر جا رہے ہیں کون کو لے کر جا رہا ہے جو الیکشنیں گربانا چاہتے ملک میں جو الیکشن روکنے کے لیے فساد مچانے کو تیار ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے تقریر کر اس پارلیمنٹ کے کیا اوقات ہے جس میں ایک سریعت جماعت ہی نہیں ہے آپ نے عمامی مسلم لیگ کو مجیبور ایمان کو دیوار سے لگایا آپ کا ملک ٹوٹ گیا بعد میں آپ اندازہ کیجئے جو ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائیڈ ہوئے تھے اس میں کلیرلی بعد میں پتا چلا کہ یعیہ خان چار مہینے پہلے چار مہینے پہلے وہ شرابی بدکار زانی وہ چار مہینے پہلے امریکہ کو کمٹمنٹ دے چکا تھا کہ ہم نے پاکستان توڑ دے رہے ہم بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے اور ڈراما قوم کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں یہ تو امریکی ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوگئے وہ سب کو پتا ہے اور بعد میں پتا چلا قوم کو کیا ہوا تو وہ تو اس کو کہہ چکے تھے بھئی ہم نے تو ملک الگ کر لینا اور قوم کو کہتے رہے جی ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ نے حال کیا ہے آج سے ملک توڑ دیا کسی کو سزا ہوئی ہے بتائیں تو صحیح کن کو سزا ہوئی ہے یعنی اس صورتحال کے اندر آپ دیکھ لیں آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے ملک کی صورتحال کیسی ہے الیکشن کیوں روکے دار آپ اندازہ کیجئے وہ آگے سے اس آگڈر کہتا ہے کیوں دیں تمہیں پیسہ ہم یہاں پر ڈیسائیڈ کریں گے عبام کا پیسہ یعنی ہم مانتے ہی نہیں ہیں قانون کو آپ بتائیں آپ اندازہ کی طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں صرف ایک عمران خان کی وجہ وہ رجیم چینج آپریشن سارا ناکام چکے ہو گیا بجائے کے غلطی معافی مانگ کر آپ پیچھے ہٹ جائیں کہ وہ اس بدبخت انسان اور نحصور جنرل باجوہ کی وجہ سے پورے کا پورا ملک کا بیڑا کرک ہو گیا بجائے آپ پیچھے ہٹ جائیں بجائے آپ یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس صورتحال میں نہیں جانا چاہتے غلطی ہو گئی ہے غلطی صدار لے ملک کو آگے لے کر سلنا ہے نہیں اس پر ڈٹ گئے ہیں وہ لندن پلان پورا کرنا ہے وہ نواز شریف نے بلکل دو باتیں گئے اس نے کہا یاد ہو الیکشن ملتے بھی کرو چودہ مہی کے یا پھر مجھے جتوا ہو دو اپشن تھے جتوا سکتے نہیں دس پیسے پپولیریٹی کے ساتھ آپ کسی کو کیسے جتوا سکتے اب دوسرا حل وہ اس پر عمل کیا جا رہا ہے کہ نہیں الیکشن نہیں کروانے آپ دیکھیں چیف جسیز اور عمر افطاب بندیال کو لے کر آ رہے ہیں یعنی وہ بچارے تکلیف کے اندر کل شبریم کورٹ پہنچ رہے ہیں اور آج ہی کہہ رہے ہیں ہم ان کا فیصلہ نہیں مانیں گے وہ اگر پارلیمنٹ کے کھلا جائیں گے اب آپ سوچئے ذرا آرٹیکل ون آئیٹی کے تحت وہ سپریم کورٹ فوج اور باقیوں کو حکم دیتی ہے کہ آپ نے عمل کرانا پھر باقی کیا رہ جائے گا آپ کس طرح یعنی کرنا کیا ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آئین کے تحت انہوں نے ملک چلانا نہیں ہے یہ کہتے ہیں آئین میں تو لکھے الیکشن کروا ہے اس کے بعد کیا انہوں نے عمر اطاب اندیال کو نکال کر کیا قاضی فائد جیسا کو لے کر آنے آپ ملک میں کس طرح بہران کی طرح لے کر جا رہے ہیں آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ملک کے ساتھ ہوگا کیا خدا کا واس رحم کرے اس ملک کے حال کے اوپر اتنا بیڑا گر کر دیا ہے پچھتر سالوں میں ملک عدد تڑوا دیا ہے انڈیا کو دیکھے ہیں انڈیا کو دھمکیاں دیا وہ انڈیا آگے سے کیا کر رہے ہیں وہ ایپل کا سٹور کھول رہے ہیں وہ مودی آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہم آئی ٹی کے اندر آگے جائیں گے ہم آئی ٹی کے پروجیکٹس یہاں پر لے کر جائیں گے بڑی بڑی کمپنیاں لے کر جائیں گے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم انڈیا کا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حالت یہ ہے پچھتر سالوں میں آپ ان کی ایک انچ زمین نہیں لے سکے کشمیر آپ نہیں آزاد کروا سکے اور آپ نے آدھا ملک تڑوا دیا اور دیکھتر تڑوانے کے بعد بھی ڈٹائی کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور بھائی مقابلہ کرو اس کا محشت کے ساتھ محشت میں جا کر اس کو ہرانے کی کوشش کرو جابز کرو بتا ان کو ملک کی طرح ہشحال ہے ہماری حالت یہ ہے کہ پچھلا گواد یہ ہے اور اگلے ہم سے سنبھل نہیں رہا اور باتیں دیکھ لیں ہم نے آسمان سے تارے توڑ کر لانے ہیں اور اوقات یہ ہے کہ آپ کو مو لگانے کو تیار نہیں پیسہ دینے کو آپ کو تیار نہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں